تو دوست واجم فرصہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دیز دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خرمہ آپ کو دائیں گے دوستو کہ لوگ سبا چناپ سے پہلے موڈی سرکار کو پاکستان سے لگا جھٹکا بھارت سے زیادہ طاقتور ہوا پاکستان گپ چپ طریقے سے پاک نے اپنی سینہ میں سامل کر لیے اے بیک بیمان موڈی سرکار کے لیے جھٹکا گازہ پٹی میں جنگ کے بیچ اجرین نے حماس کے لڑاکوں سے مانگی مافی کہا رمضان تک ہمارے بندگوں کو رہا کر دے حماس بننا گازہ پٹی میں یود رہے گا زاری کیندر کی موڈی سرکار پر دباب بنانے کے لیے پنجاب میں بیجے پی نیتاؤں کے گھروں کا گھیر آپ کریں گے کسان بیجے پی نیتاؤں کا کھانا پینا ہوا مسکل گھر میں بند پڑے ہیں بیجے پی کے نیتا موڈیم شاکی بڑھ گئی چنتا سماجبادی پارٹی نے اتر پردیس میں گیارہ اور امید باروں کا کیا اعلان مختار انساری کے بھائی افجال انساری کو گاجیپور سے دیا ٹکٹ گازہ پٹی میں جنگ کے بیچ اجرین کے لیے بڑا جھٹکا اجرین کے لیے ہتھیار لے جانے والے جہاں جو نے کام کرنے سے کیا انکار کہا ہمارے ہتھیاروں سے اجرین فلسطینیوں کی کر رہا ہے ہتھیار ممبئی میں چناپ کے اعلان کے بعد اے ایم ایم کے نیتا بارس پٹھان کو پولیس نے کیا گربدار کرنے والے تھے نیا نگر کا دورہ تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی وید بر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو لوگ سبا چناپ سے پہلے پاکستان سے موڈی سرکار کو لگا جھٹکا بارس سے زیادہ طاقتور ہوا پاکستان گپ چپ سیانہ میں سامل کر لیے اے بیک بیمان جہ دوستو آپ کو دانے کی لوگ سبا چناپ سے پہلے پاکستان سے موڈی سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے اور پاکستان سے ایسی خبر آئی ہے کہ موڈی سرکار کی نیند اڑ گئی ہے خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کہ بھارس سے زیادہ طاقتور پاکستان ہو گیا ہے جس سے موڈی سرکار کے پسینے چھوٹ گئے ہیں دراصل آپ کو دانے کی پاکستان نے اپنی سینہ سکتی بڑھانے کے لیے وائیو سینہ میں ایس ڈبل اے بی بیمانوں کو گپ چپ طریقے سے سامل کر لیا ہے اس کے ساتھی پاکستان کی بائیو سینہ میں اے بیک بیمانوں کی سنگیاں نو ہو گئی ہے بھارتی وائیو سینہ میں ان بیمانوں کی کل پانچ سنگیاں ہیں دوستو اگر بھارت اور پاکستان میں یودھ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان بھارت سے یودھ جیت لے گا کیونکہ پاکستان کے پاس سب سے زیادہ خطرناک بیمان ہیں اور سب سے زیادہ بیمان ہو گئے ہیں وہیں آپ کو دانے کہ پاکستان کی اس خبر سے موڈی سرکار کی نیند اڑی پڑی ہے اور موڈی امشاک کی نیند حرام ہو گئی ہے تو یہ بڑی اپڈیٹ آرہی دوستو کہ بھارت سے زیادہ تاغتور پاکستان بن گیا ہے اسی بیت پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو اسرائیل نے حماس کے نیتاؤں کو دی دھمکی کہا رمضان سے پہلے ہمارے بندھوں کو کر دے رہا ورنہ نہیں کریں گے ید ختم یہ دوستو آپ کو دانے کی گازہ پٹی میں حماس کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد اسرائیل نے اب حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے رہم کی بھیگ مانگنے لگا ہے خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کی گازہ پٹی میں ایٹی سے چوڑی تک کا جول لگانے والے اسرائیل نے اب حماس کے نیتاؤں کو چھیتاب نے دی ہے اور کہا ہے کہ رمضان کا پبتر مہینہ شروع ہونے سے پہلے گازہ پٹی سے حماس کے لڑا کے ہمارے بندگوں کو چھوڑ دیں اگر حماس کے لڑا کو نے رمضان تک ہمارے بندگوں کو نہیں چھوڑا تو وہ گازہ پٹی میں اپنی زنگ کو جاری رکھے گا اور بمباری کرے گا یعنی آپ کو اتا دیں کہ اسرائیل نے ہر طرف سے ہر کوشس کر لی ہر طاقت لگا لی لیکن وہ حماس سے اپنے بندگوں کو نہیں چھوڑا پایا اور اپنی ہار کو سویکار کر لیا اور اسی لیے آج اسرائیل نے رہم کی بھی ہماس سے مانگی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماس اسرائیل کے بندگوں کو چھوڑتا ہے یا پھر نہیں اسی بھید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو موڈی سرکار پر دباب بنانے کے لیے پنجام میں آج کسان نیتا بیجے پی نیتاوں کے گھروں کا کریں گے گھر آپ بیجے پی نیتا گھروں میں ہوئے بند جہ دوستو آپ کو دانے کی ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی کو لے کر کسان دلی بارڈر پر پردسن کر رہے ہیں اور اسی پردسن کے بیچ اب بیجے پی کے لیے بری خبر کسانوں سے آئی ہے خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کی کیندر کی موڈی سرکار پر دباب بنانے کے لیے پنجام میں کسان نیتاوں نے بیجے پی کے نیتاوں کے گھروں کے گھر آپ کرنے کا اعلان کیا ہے کسان نیتا بیجے پی کے نیتاوں کے گھروں کا آج گھر آپ پنجام میں گریں گے جس کے بعد کسانوں کے گھر آپ سے پہلے ہی بیجے پی کے نیتا اپنے گھر میں لوک ہو گئے ہیں اور وہ بہار نہیں نکلنے یعنی بیجے پی نیتاوں کا ہنگنا موتنا بھی کسانوں نے پنجام میں بند کر دیا ہے جس سے موڈی سرکار بھی بیک فوٹ پر آئے ہوئے ہیں اسی بھی بٹو دوستو اگلی خبر کے اور تو غازہ پٹی میں زنگ کے بیچ اسرائیل کو لگا جھٹکا اسرائیل کے لیے ہتیاں لے جانے والے جہاجوں نے کام کرنے سے کیا انکار جدوستو آپ کو دعا دیں کہ گازہ پٹی میں فلسطینیوں کی ہتیاں جن ہتیاروں سے اسرائیل کار رہا تھا انہیں ہتیاروں کو لے جانے والے جہاجوں سے اب اسرائیل کو جھٹکا لگا ہے دراصل آپ کو دعا دیں کہ اسرائیل کے لیے ہتیاں لے جانے والے جہاجوں نے اسرائیل کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے جو اسرائیل کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے دراصل آپ کو دادیں کہ اس میں گیارہ بھارتی بندرگاہ بھی سامل ہیں ان بھارتی بندرگاہوں سے تین ہیار پانسو سرمکو کا پرتی ندت ہوتا تھا اور یہ یہاں سے ہتھیار لوٹ کر کے اسرائیل کے لیے بھیجتے تھے اور اسرائیل انہی ہتھیاروں کے بلبوتے غازہ پٹی میں فلسطینیوں پر کہہر مچاتا تھا لیکن اب ان لوگوں نے اسرائیل کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے جو اسرائیل کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے جب اسرائیل کے لیے پاس ہتھیاری نہیں پہنچیں گے تو وہ غازہ پٹی میں بھی زنگ نہیں لڑ پائے گا تو یہ بڑی اپڈٹائی دوستو کہ اسرائیل کی کمر انہی سرمکو نے توڑ دی ہے اور انہوں نے ہتھیار لے جانے کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے سوید بر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو سماجبادی پارٹی نے گیارہ اور امیدباروں کا اتپڑ دیس میں کیا اعلان مختار انساری کے بھائی افجال انساری کو دیا گاجیپور سے ٹکٹ جدوستو آپ کو دادے کی آگامی لوگ سوہ چناپ کے مدنیر سماجبادی پارٹی نے اتپڑ دیس کی گیارہ اور سیٹو پر امیدبار کا اعلان کر دیا ہے سوچی میں ایک نام پر کافی چٹچہ ہو رہی ہے پارٹی نے مختار انساری کے بھائی افجال انساری کو گاجیپور سے امیدبار گھوزت کیا ہے اس کے علاوہ اس سوچی کے بعد اب ساپ ہو گیا ہے کہ سماجبادی پارٹی اور آر ایلڈی کا گٹ بندن ٹوٹ گیا ہے جین چودری کی پارٹی کو دیے گئے سیٹ مجفر نگر پر بھی سماجبادی پارٹی نے اپنے امیدبار کی گھوزنا کر دی ہے درسلا آپ کو دادے کی مجفر نگر سے سری حریندر ملک کو ٹکٹ دیا گیا ہے سیوید بٹو دوستو اگلی خبر کے اور تو ممبئی میں اے آئیم ایم کے نیتا بارس بٹھان کو پولیس نے کیا گربدار جہ دوستو آپ کو دادے کی آسودین اویسی کی پارٹی اے آئیم ایم نے مہارسٹ میں لوگسوہ چناؤب لڑنے کا اعلان کیا تھا مہارسٹ لوگسوہ چناؤب لڑنے کے اعلان کے بعد اے آئیم ایم کی مسکلے بڑھ گئی ہے خبر سامنے نکل کر آئی دوستو کی اویسی کی پارٹی اے آئیم ایم کے نیتا وارس بٹھان کو ممبئی پولیس نے کتی طور پر گربدار کر لیا ہے بارس بٹھان کے سوشل میڈیا کے جریعے گربداری کی زانکاری دی گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ بارس بٹھان سومبار کو ممبئی کے میرا روڈ اسطط نیا نگر علاقے کا دورہ کرنے والے تھے جہاں پولیس نے انہیں کتی طور پر جانے سے روک لیا بعد میں پولیس نے بارس بٹھان کو اپنی حراست میں لے لیا بارس بٹھان نے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے کچھ تصویریں سیر کی ہیں ساتھ میں لکھا آئے کہ مجھے میرا روڈ جاتے سمیں دہی سر نیک ناکا پر میرا وہیندر پولیس نے عبید روپ سے گربدار کر لیا ہے مجھے نفرت بھڑے بھانسر دینے والے لوگ کے خلاف ایک گیا پنس اپنے کے لیے پولیق آئیوک سے ملنا تھا لیکن مجھے گربدار کر لیا گیا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستو اسی بید پر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو دوستو آپ کو دا دیں کہ اتر پردیس پولیس میں کونسٹیول کے لیے ساٹھ یار دوستو چواریس ودوں کی بھڑتی کی لیکت پرکشہ کا عیجن ہو چکا ہے سترے اور اٹھارے فروری کو پرکشہ ہوئی تھی اس ویچ پیپر لیک کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور دعوہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے دن کی دوسری پالی کا پیپر لیک ہو گیا حالانکہ اتر پردیس پولیس نے اس دعوہ کا خندن کیا ہے اور اسے جھونٹا بٹایا ہے وہیں سپا مخیہ اخلیس آدب نے پردیس سرکار پرنیسان آسادا ہے اور کہا ہے کہ بھاج پر سرکار بیروجگاروں کے سبر کا انتہان نہ لے اسی کے ساتھی سوال کھڑے کرتوے کہا ہے کہ لگوک ساٹھ لاکھ نوجوانوں نے پرکشہ لیکھی اور جو خبریں مل رہی ہیں کہ پیپر لیک ہوا ہے ماں لیجئے اس میں ایک لاکھ بچے سو پرسنٹ نمبر پا گئے تو کیا سرکار ان کو نوکری دے گی یا نہیں ہمیں پتائے اسی گرد پر تو دوست اگلی خبر کے عورت غلام نبی آجاد پر بھڑھ کے فاروق عبداللہ کہا موڈی سے ملنا ہوگا تو رام رات میں نہیں دن میں ملوں گا جدوست آپ کو دعا دیں کہ زمو گسمیر کے پورو سیم اور پی ڈی پی کے چیپ غلام نبی آجاد نے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ پر گمبی راروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ پتا پتر کی جوڑی ای ڈی سی بی آئی کی جاج سے بچنے کے لیے رات میں پردان منتری موڈی اور گرہ منتری امیشا کے ساتھ سیکریٹ میٹنگ کرتے ہیں اس بیان پر پلٹوار کرتوے نیسنل کانفرنس پرمک فاروق عبداللہ نے کہا کہ جب میں غلام نبی آجاد کہ ایسے بیان سنتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے اگر مجھے پی ام موڈی یا امیشا سے ملنا ہے تو میں دن سے ملوں گا دن میں ملوں گا رات میں کیوں ملوں گا انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نہیں چاہتا ہے کہ انہیں راجسوا کی سیٹ ملے تب میں ہی تھا جس نے انہیں راجسوا کی سیٹ دی تھی تو فاروق عبداللہ عمر عبداللہ کو لے کر کافی آجاد غلام نبی آجاد پر بھڑکے ہیں سوید بردو دوستو اگلی خبر کے عورتو سوامی پرشاد مورا کی نیولا سے سپانے کی تلنا کہا اپنا رنگ اجا کر دیا جدو ساپ کو دادے کی سماجبادی پارٹی سے ایمیل سی سوامی پرشاد مورے نے سوامبار کو اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے اس پارٹی کا نام راشتیہ سوسی سماج پارٹی رکھا ہے اب ان کی پارٹی کا جھنڈا بھی سامنے آ گیا ہے اس پر سپانیتا آئی پی سیگھ نے سوامی پرشاد مورے کی تلنا نیولے سے کر دی ہے سپانیتا نے سوسیل میڈیا کے ایکس پر پوسٹ کر لکھا کہ نیولا نے آخر اپنا رنگ اجا کر دیا اس کے سمرتک کرنے والے اس کا جھنڈا تھانے میں تنمندھن سے اٹھا کے جے ہیں نیولے کی پارٹی بنانے کی جو تیاری تھی اس کی گپت جانکاری ہمارے پاس نیرنتر آ رہی تھی پر ہماری پارٹی کے کچھ نیتا ماننے کو تیار نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر سوائی پرشاد مورے کا سمرتن نہیں کریں گے کیونکہ سوائی پرشاد مورے نے ہم کو دھوکہ دیا ہے ہماری پارٹی میں رہ کر ہمارے خلاپی انہوں نے پارٹی کھڑی کر دی ہے